اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کارروف میپ پر استعمال کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز کو بھی سول کریں گے ڈیجیٹل سرکٹ میں یا پریکٹیٹر پرابلمز میں کچھ ایسی ایکسپریشنز ہمارے پاس آتی ہیں جس میں ڈیر ساری ویریبلز آ جاتے ہیں ان ویریبلز کو کم سے کم منیمائز فارم میں مدد لکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ میتھرز ہوتے ہیں جس پر کارروف میپ بھی ایک میتھرز ہے کارروف میپ تین سے چار ویریبلز والی ایکسپریشنز کے پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اب وہ ایکسپریشنز جو ہے ہماری سم آف پروڈکٹ یا پھر پروڈکٹ آف سم کی ٹرنز میں ہونی چاہیے سم آف پروڈکٹ میں ہمارے پاس منٹرمز آ جاتی ہیں اور پروڈکٹ آف سم میں ہمارے پاس میکس ٹرنز آ جاتی ہیں اب یہ والی ٹرنز کیسے ہوتی ہیں اس کو ہم اس ٹرنز ٹرنز سے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پرابلوم کی بہن ہے جس میں ایکس وائی زیٹ تین انپوٹس ہیں اور ایک فنکشن ہے وہ ہماری ایک آوٹپٹ ہے تو ان تین ویریبلز سے ہمارے پاس یہ کچھ آوٹپٹس آ رہی ہیں سب سے پہلے تھا ہم اس کی منٹرمز اور میکس ٹرنز لکھ لیتے ہیں یہاں پہ منٹرمز لکھ لیتے ہیں اور اس والیہ کالنگ میں میکس ٹرنز پہلے والی رو ہماری ایم زیرو تھی ہے سمال ایم سے دینور کرتے ہیں منٹ کو اور کیپٹل سے دینور کرتے ہیں میکس کو تو دونوں فرسٹ رو ہماری ایم زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اسی طرح سیکنڈ رو ہماری ایم ون یہاں پہ کیپٹل ایم ون اسی طرح اگلی جو رو ہے تیسری رو اس کو ایم ٹو سے دینور کرتے ہیں میکس ٹرنز میں کیپٹل ایم ٹو سے اسی طرح آگے بھی کر دیتے ہیں ایم فور میکس ٹرمز کیا لکھتے ہیں یہ ساتھ میں ملی لو کو ایم سیمن سے ڈیمولٹ کر دیا اب ہمارے پاس کے میک کو اپلائے کرنے کے کچھ رولز جس میں یا تو پھر ہمارے پا اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرمز جو ہے یا سام آف پروڈکٹ میں ہونے چاہیے یا product of sum میں اگر ایسے نہیں ہے تو یا minters میں given ہو یا max terms میں ٹھیک ہے max term میں یا minter میں given ہونے چاہیے game map جو ہے وہ ہماری input کو دیکھ کے design کیا جاتا ہے یہاں ہمارے پاس 3 inputs ہیں تو 3 inputs کے لیے ہم نے design کرنا ہے 2 power 3 3 inputs ہیں تو اس لیے یہاں پر 3 لکھ دیا ہے 2 power 3 ہمارے پاس ہوتا ہے 8 یعنی کہ 8 grid کا game map ہمیں design کرنا ہے تو game map کے لیے سب سے پہلے ہمیں block بنا لیتے ہیں ایسے والا ٹھیک ہے 8 grid بنانی ہے اس میں یہاں بھی line لگا دی اور یہ ہم نے پہلا دی اس میں 8 ڈبے 8 ڈبے بنانے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کے اندر inputs لکھنی ہے یہاں ہم x لکھیں گے y z ٹھیک ہے x یہاں لکھ دیا y z دو inputs ہیں یہاں لکھ دی بقایا اب ہم اس کے اندر minteros لکھ لیتے ہیں یہ اب مطلب میں اس کو minteros کے لیے solve کرنا چاہ رہا ہوں minteros سے مارے پاس sum of product آئیں گی اگر ہم max term سے کریں گے تو product of sum کی terms آئیں گی اس وقت ہم اس کو minteros کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تب پہلا والے box میں m0 لکھتے ہیں minteros 0 اگلے والے box میں m1 اس سے اگلے میں m2 یا sorry m3 m2 یہاں لکھتے ہیں اسے ذرا m4 m5 یہاں پہ m6 اور یہاں پہ m7 ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہاں پہ اس کو values بھی assign کر دیتے ہیں x ہمارے پر یا 0 ہو سکتے ہیں یا 1 ہو سکتے ہیں اور اس پر کے اوپر بھی کچھ values لکھ دیتے ہیں یا yz 00 ہوگا یا yz y 0 یا z 1 ہوگا یا y b1 یا z b1 یا پھر y ہمارے پاس 1 ہوگا z ہمارے پاس 0 تو یہ چار combination بن سکتے ہیں y z سے اس کو بھی یہاں لکھ لیتے ہیں y z اس کے combination کو لکھتے ہیں یا پھر یہ 00 ہوگا یا یہ 01 ہوگا یا یہ 10 ہوگا یا یہ 11 ہوگا تو یہ چار combination ہی possible ہیں ان دو variables کے لیے تو وہ ہم نے یہاں لکھ لیا اب sequence یہی کیوں رکھی ہے وہ اس لئے رکھ ہے کیونکہ جیسے یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ 1 ہے تو کتنا change جا رہا ہے 1 bit کا change جا رہا ہے اسی طرح یہاں پہ 2 0 2 1 یہاں پہ 0 0 تو same ہے یہ 0 یہ 1 کتنا change ہے 1 کا اسی طرح اس کے لئے دیکھتے ہیں یہاں پہ 0 یہاں 1 کتنا change اور اگلے میں 1 ہے یہ 1 ہے یہ 1 تو same ہے یہ 0 سے 1 میں چلے گے تو کتنا change ہے 1 کا اور 0 آپس میں change ہو گئے جبکہ یہ 1 یہ 1 same تھے تو bit 1 change ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے میں design ہوتا ہے اب منٹ terms کے لئے ہم نے design کیا تو اس میں منٹ ریپورٹ کر دیتے ہے منٹ سام اف پروڈکٹ میں ہمارے پاس 1 سے ریپریزنٹ کرتے پروڈکٹ سام میں ہم اس کو 0 سے ریپریزنٹ کرتے ہے منٹ لکھ رہے ہے اس پجے سے یہاں پہ منٹ کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہمارے پاس منٹ کب کب 1 ہے m2 m3 اس کا function لکھ لیتے ہیں function f equals to submission of جتنے منٹ terms ہیں 1 m2 m یہاں پہ بائر لکھا ویس لیتے منٹ لکھیں گے 2 پہ 1 m3 پہ 1 1 لکھ لیتے m4 پہ 1 1 m5 پہ 1 اور m6 پہ کیا 1 ہے نہیں m7 پہ نہیں بس یعنی کہ ہم نے ساری منٹ لکھ لی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس کے مپ کے اندر پوٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ 2 پہ 1 ہے m2 ہمارے پاس یہ ہے یہاں پہ 1 لکھ دیتے ہیں m3 پہ 1 ہے m3 ہے یہ والا m4 پہ 1 ہے یہاں پہ دیتے ہیں m5 پہ 1 ہے یہاں پہ 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 دیا تو ٹھیک ہے جتنے بھی 1 ہماری مینڈمس ہی ہم نے پوٹ کر دی ہے اب ہمارے پاس کوئی مینڈمس نہیں بچی یعنی کہ اس نے اپنا کام کر دی اب جو بگایا ڈبے ہیں وہاں پہ 0 پوٹ کر دو بس اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ پیر بنانے ہوتے ہیں ٹھیک پیر پاور ٹو یعنی کی یا فور کا بنے گا تین انپوٹ ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے آٹ ڈبے ہے نا آٹ ڈبے تو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آٹ کا ہی پیر بن سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ون ون کے برابر ہوتا ہے ٹھو پاور زیرو 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 یہ زیرو زیرو یہ ون یہ ون ون کیا اگر attach پاس بن سکتے نہیں بن سکتے اس وقت ٹھیک ہے اس کے بعد چار پیر چار پیر بن سکتا ہے یہ ون ون ہے یہ ون ون کلا آپ پیر بن سکتے اس وقت نہیں بن سکتا پیر بنانا ہے یہ بن گیا اس کے علاوہ ہمارے پر ون ون بجئے ہوئے ہیں کوئی آن جی یہ دو بھی بھی ون بجئے ہوئے ہیں پھر سے دیکھنا ہے کیا یہاں پر ٹوکا پیر بن سکتا ہے یہ سارا چیک کرتے جانا ہے آن جی یہاں پیر بن سکتے ہیں اس کو بنا لیا ہے یہاں پر ہمارے پر فور کبھی نہیں بنا تھا تو اس کے لئے کروس لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ اب کوئی ون بچا ہے کوئی ون نہیں بچا یعنی کہ اب ہم نے پیر بنانی اب اس کو ایکسپریشن فارم میں لکھنا ہے اس کو ایکسپریشن فارم میں کیسے لکھنا ہے اب وہ دیکھنا ہے یہوالا پیر اٹھا لیتے ہیں یہوالا پیر پورا ڈبا ٹھیک ہے اس ڈبے کا پہلے ایلیمنٹ ایلیمنٹ اٹھا لو یہ ولے ایلیمنٹ ہم نے اٹھایا اب اس ایلیمنٹ پر x کیا ہے x یہاں پر 1 ہے اب اسی ڈبے کا دوسرا ایلیمنٹ دیکھنا ہے یہاں پر x کیا ہے 1 ہے تو یہ نہیں کہ x ایسے لکھ دیں گے چینج نہیں 1x تو اس لئے ایسے لکھ دیا اب واپس سے دیکھنا ہے تین انپوٹس ہیں تینوں کو چیک کرنا ہے واپس اس پیر کا پہلا ایلیمنٹ ہم نے چیک کرنا ہے y کے لیے کیا یہاں پر y0 ہے یہاں پر y0 ہے اب اسی ڈبے کا دوسری ایلیمنٹ پر y دیکھنا ہے یہ ہے y یہاں پر y0 ہے پہلے ایلیمنٹ کے لیے بھی 0 تھا دوسری ایلیمنٹ کے لیے بھی 0 تھا کیا y چینج ہوا ہے y چینج نہیں ہوا تو یہاں پر y لکھ دو اب یہ دیکھنا ہے کہ y0 ہے یا 1 ہے ہم نے تو 1 سے رپریزنٹ کیا ہے تو ہمارے پاس جیسے ایپ ٹیکس تھا x یہاں پر 1 سے 1 کے لیے تھا 1 کے لیے 2 تھا تو صرف 1 آگیا تھا اب یہاں پر y تو چینج نہیں ہوا رہا y تو لکھنا ہے لیکن y ہمارے پاس 0 ہے تو اس کو بار سے رپریزنٹ کریں گے یہ بھلا کیس ہے منٹرم کا اس لیے y پر بار آگیا اچھا یہاں پر اب دیکھنا ہے تیسری انپوٹ کے لیے 1 پر z کے ہے 0 ہے اس پیر کے پہلے ایلیمنٹ پر 0 آگیا اب اس پیر کے دوسری ایلیمنٹ جو کہ یہ بھلا ہے اس پر z کے ہے یہاں 1 ہے 0 ہے اور 1 ہے z تو چینج ہو رہا ہے تو z نہیں لکھنا ٹھیک ہے z نہیں لکھیں گے کیونکہ z چینج ہو گیا ہے اب یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور پیر موجود ہے آجی موجود ہے تو یہاں پلس لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اس پیر پر آج ہو اب یہاں پر ہمارے پاس یہ والا 1 ہے یہاں پر 1 کیا ہے اس پیر کے پاس دو ایلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے پہلے ایلیمنٹ پر x کیا ہے x یہاں پر ایس ہے رو میں x ہے 0 اور اسی پیر کے دوسری ایلیمنٹ پر کیا ہے x وہ بھی 0 تو x لکھ دیا اچھا x ہمارے پاس 0 میں ہے تو x کے اوپر بار لگا دیں گے صحیح ہو گیا اب یہاں پر اس ایلیمنٹ پر دیکھنا ہے اسی پیر کے ایک ایلیمنٹ پر y کیا ہے y یہاں پر 1 ہے اب اس ایلیمنٹ اسی پیر کے دوسری ایلیمنٹ پر y کیا ہے وہ بھی 1 ہے تو y چینج نہیں ہوا تو y لکھا اچھا y تو 1 تھا نا تو simple 1 آگیا اگر یہاں 0 ہوتا ہے تو اس کے اوپر بار لگا دیتے اگر 1 ہے اس لیے بار نہیں لگا رہے 1 نہیں ٹھیک ہے منٹرز میں ہم 1 کو 1 سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو simple 1 یہ y آگیا اچھا z تیسری ایلیمنٹ ہے اس کو بھی تو چک کرنا ہے اسی پیر کے پہلے ایلیمنٹ پر z کیا ہے یہاں پر 1 ہے اور اسی پیر کے دوسری ایلیمنٹ پر z کیا ہے 0 مطب یہاں ماننا یہاں 0 ہے ایک ایلیمنٹ پر 1 آگیا دوسری ایلیمنٹ پر 0 آگیا z change ہو گیا انجی ہو گیا اس پیر اس کو نہیں لکھنا تو یہاں پر نہیں لکھیں گے کیا اور کوئی پیر بچا ہے اس وقت نہیں بچا اور کوئی بھی پیر نہیں ہے تو یہ نیکھیں ہمارے پاس یہ فنکشن آگیا f کا اب ہمارے کورس اوال کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس f of x y z given end submission of min term 0 2 4 5 6 انہیں 2 4 5 6 پہ ہمارے پاس 1 ہے اس کے علاوہ سب 0 ہوگا تو سب سے پہلے دیکھنے کے input کتنی ہے 3 input ہے ٹھیک ہے اس کو simplify کرنا ہے by using k-map solve کرتے ہیں تو k-map کے لیے input دیکھنے ہے 3 input ہیں تو 2 power 3 کتنے ہوتا ہے 8 انہیں کے 8 ڈبوں والا ہمارا اس پہ k-map بنے گا تو اس کے لیے block بنا دیتے ہیں اس کا k-map کا 8 ڈبیس میں بنا دیتے ہیں 2 24 26 اور یہ 8 اس کو input بھی assign کر دیتے ہیں x y اور یہاں پہ آگیا z یہ والا آتا ہے 00 کا column یہ 01 کا 11 کا 10 کا اس صرف 01 یہ والی ہماری ہوتی ہے min term 0 m1 یہ m2 m3 m4 m5 m6 اور یہ والا m7 کا ہوتا ہے اور ہم اس کے ادھر پہلے اس کو put کر دیتے ہیں یہاں ہمارے پاس 0 min term اس پہ 1 یہ والی m0 تو یہاں 1 min term 2 پہ ہمارے پاس 1 min term 2 یہ والی ہیں یہاں پہ 1 min term 4 پہ 1 min term 5 پہ 1 اور min term 6 پہ 1 اس کے علاوہ باقی ساری پہ 0 اس کو 0 کر ساری اب ہم نے ایک step پورا دنیا جس میں min term سپورٹ کرنی ہوتی ہے ساری پہ ساری پہ ساری پہ ساری بن سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ چار کھ بن سکتا ہے ہنجی بن سکتا ہے کیونکہ یہ والی سائٹ جو ہے وہ گلاوک کے اس سائٹ سے کنیکٹید ہوتی ہے اسی طرح یہ والی سائٹ جو ہے وہ اوپر والے سے بھی کنیکٹید مطلب یہ اپس میں بیک سائٹ سے کنیکٹید ہوتی ہے یہ سائٹ سائٹ سے کنیکٹید ہوتی ہے تو یہاں پہ پہ پیئرنگ کر لیتے ہیں چار کا پیئر بن سکتا ہے سب سے زیادہ اس وقت دو یہاں سے بن سکتا ہے اور یہ دو بن رہے صحیح ہو گیا اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی بچا ہوئے تو اس کا بھی پیئر بن سکتا ہے کیا اس کو دیکھتے ہیں سب سے دیکھتے ہیں اس کا چار کا پیئر بن سکتا ہے لمبے رو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایسے رو وائس ایٹ دو تین آرہ نہیں بن سکتا اچھا پھر اوپر سائٹ پہ بھی نہیں بن سکتا ڈان والی سائٹ تو یہ دو مجبورہ نہ اس کا بنانا پڑے گا دو ہمارے پاس اس کے بنگے پیئر اس وائے کے ماب کے لئے ٹھیک ہے اور کوئی وائن بچا ہے نہیں بچا تو پیئر اکان کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ایکسپریشن میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ایکسپریشن میں لکھنا شروع کرتے ہیں فونشن یہاں پہ چار والے پیر کا ایک ایلیمنٹ اٹھاتے ہیں پہلا والا یہاں پہ دیکھنا ایکس کیا ہے یہاں پہ زیرو ہے ٹھیک ہے اور اس کا دوسر ایلیمنٹ اٹھاتے ہیں ون جو یہاں پہ لکھا ہو ہے اس پہ ایکس کیا ہے ون تو یہاں پہ زیرو اور ون یہ تو ایکس زیرو ہے اب اس پہ دوسر ایلیمنٹ پہ ی کیا ہے اس والے کے لئے یہاں پہ زیرو ہے اس کے لئے ون تھا زیرو دوسرے ایلیمنٹ کے لئے اس کے لئے بھی زیرو ہے اب تیسرے ایلیمنٹ کیلئے کیا ہے ون ہے تو یہاں پہ زیرو تھا ان دو کے لئے اس کے لئے تو ون ہو گیا یعنی کہ اس کے لئے بھی ون ہے تو بارحل کسی بھی ایک ایلیمنٹ کے لئے ویلیو اگر چینج ہو جائے تو ہم اس کو نہیں لکھتے یہاں پہ وی زیرو ہے یہاں پہ ون ہے تو وی نہیں لکھنا اب یہاں پہ زیٹ دیکھو تین انپوٹ ہے تو تیسری انپوٹ کو چیک کرنا ہے اس چار والے پیر کے ایک ایلیمنٹ پہ زیٹ کیا ہے زیرو دوسرے ایلیمنٹ پہ کیا زیرو تیسرے ایلیمنٹ پہ کیا زیرو اور چوتھے والے ایلیمنٹ پہ زیرو تو یہ لکھ دیا اچھا زیٹ تو ہمارے پہ زیرو زیٹ بار یہ منٹ ٹرمز کی لکھ رہے اس لیے زیرو کو ہم بار سے ٹریٹ کر رہے ہوتے اچھا ایک پیر کے نی چار والے پیر کے لئے اب یہ دو کا پیر ہے اس کے لئے تو رہ گیا پہ پلس لکھتے ہیں اور اب اس کے لئے بھی لکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ اس پیر کا ایک ایلیمنٹ اٹھا لیتے ہیں یہ پہ ایک سکھا ہے ون ٹھیک ہے اور اس دوسرے ایلیمنٹ ہے یہ بھلا اس پہ ایک سکھا ہے ون ہے تو سمپل لکھ دیا بار نہیں لگانا ٹھیک ہے بار لگانا جب زیرو آرہ ہوگا تب اچھا اس پہ بھے واپس آتے ہیں اب اس کا پہ ایلیمنٹ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہم ی دوسری input ی ہمارے پاس زی ہے اس ایلیمنٹ پہ ی ہمارے زی ہے اور دوسرے ایلیمنٹ پہ ی ہے وہ بھی زی ہے تو ی چینج ہو ہے یہ پہ بھی زی ہے یہ پہ زی تھا تو اس کی بار لگاتے گے اب یہ پہ تیسری input چیک کرتے ہیں زی یہ پہ 0 ہے دوسرے ایلیمنٹ پہ زی کیا ہے 1 ہے تو یہ 0 یہ 1 ٹھیک ہے ایک ایلیمنٹ پہ 0 دوسرے ایلیمنٹ پہ 1 ایک پیر کی ایک ایلیمنٹ پہ 0 ہے دوسرے ایلیمنٹ پہ z 1 ہے تو z تو change ہو گیا z کو نہیں لکھنا تو سمپل اس کا جو expression بنا z bar plus x bar bar تو یہ expression اس سوال کا آگیا یعنی کہ یہ simplified form آگی اس کو ہم نے optimize kiaf اور اس کی maxim optimization ہم نے یہا تک achieve کرنی یہا تک ہم نے اس کو solve کر لیا next part میں ہم 4 variables کے لئے solve کریں گے اور جس کو match terms کے لئے solve کریں گے اس وقت حضرت آپ پھر بھی سوال ہے تو آپ پھر سیکشن پھوچ